ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں آزاد امیدواروں کو ووٹ دینا چاہیے یا پارٹی کے امیدواروں کو پارٹیوں کو یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اب ایک روایت پڑ گئی ہے اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے امیدوار جو پارٹیوں سے منسلک تھے جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے پارٹی چھوڑ کر آزاد امیدوار کے طور پر اپنے آپ کو الیکشن میں پیش کر رہے ہیں یہ لوگ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید امید ہے کہ یہ سارے بہت ممکن ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں تعلیم یافتہ ہیں لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ان امیدواروں کو ووٹ دیں پارٹیوں کو ہم ووٹ کیوں نہ دیں اور اگر ہم پارٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ان کے امیدوار کے مقابلے میں ممکن ہے کہ آزاد امیدوار زیادہ کوالیفائیڈ ہو اپرا لکھا ہو ایماندار ہو تو یہ ایک سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جمہوریت ہمارے ہاں کس طرح مضبوط ہوگی کیا ہم آزاد امیدواروں کو اسیملیوں میں لاکر جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں اب پارٹیوں کو پارٹیوں کے امیدواروں کو ووٹ دیکھ کر ان کو کامیاب کر کر اس سمجھوں تک پہنچائیں اور جمہوریت کو مضبوط کریں اس سوال کا جواب آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں براہ راست اس سوال پر کچھ بحث کروں کچھ چیزیں پاکستان کی جمہوریت میں گون ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تک کیونکہ ابھی جمہوریت ہمارے ہاں آہستہ آہستہ جو ہے مضبوط ہو رہی ہے جڑے پکڑ رہی ہے لیکن ابھی وہ وقت بہت دور ہے کہ جب ہم یقین کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ واقعی اب پاکستان میں جمہوریت آگئی ہے ہمارے ہاں چونکہ ہماری پارٹیاں جمہوری روایتوں پر قائم نہیں ہیں وہاں پہ ہمیں جمہوری رویہ نظر نہیں آتے اس لیے یہ بات بہ آسانی کہیں جا سکتی ہے کہ جب تک ہماری جو پارٹیاں ہیں جماعتیں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی اس وقت تک ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے ان پارٹیوں سے کہ یہ ریاست کی سطح پہ جمہوری رویوں کو اپنائیں گے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں ایک میڈل کلانس یا غریب شخص کا الیکشن میں انتخابات میں حصہ لینا بہت مشکل ہے